ایک سوشل میڈیا پہ جو ہے منو جی ایک بات جو ہے بہت ٹرینڈ کر رہی تھی لوگ مزاگ بھی اڑھا رہے تھے کہ سپنرز بھی باؤنسر کر رہے ہیں اس پچھ پہ کتنا صحیح ہے یہ دیکھئے شاداب کو بھی میں نے دیکھا رفتار سے کئی بار بال کرتے ہیں جڑی جا کی میں نے کئی بار 11112 کلومیٹر کی رفتار سے گین تیکھتے ہوئے ان کو حالی میں دیکھا ہے تو اگر اس طرح سے ستی آتی ہے تو سپنر سپنر نہیں رہ جائے گا ہم نے شاہی دفری دی جو پرانے زمانے والے جو سپنر تھے ان کو میں نے 128 کلومیٹر کی رفتار سے گین کرتے ہوئے دیکھا ہے جو کئی پیسرز اتنی تیز رفتار سے گین نہیں کر پاتے ہیں کئی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت میں رجل بھاٹیا سے لے کر تمام رنکٹیش پرساد جن کی رفتار عمومن 126-128 رہا کرتی تھی تو یہ تھوڑا سا کچھ سوالیا نشان ضرور لگ رہے ہیں اچھا سائن نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بال جو ہے اچھل کے آ رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ سٹوک کہاں پہ کھیلا جائے گا تو دیفکلٹی ہے جیسے کی منوز جی نے بتایا کہ ٹوٹ جیتی ہے پہلے گین بازی کیجئے اور پاکستان کی بالنگ لائن اپ ہم پہلے سے ہی جانتے گی جب سے ہم نے میچ دیکھنے شروع کیے منوز جی کہ پاکستان جانی جاتی ہے اپنی بالنگ لائن کے لیے اور اب تو پرانے چہرے بھی کہیں دکھ رہے ہیں پاکستانی بالنگ لائن اپ میں کیا کہیں گے ان کے بارے میں دیکھیں بالنگ کا آپ نے کہا نا بالنگ میں آدھی بالنگ میں مانتا ہوں کہ بہت اچھی ہے وشو ستر کی اس وقت واقعی فاس بالنگ سپن بالنگ میں اتنی ہی کمزور ہے شادہ وکٹ لینا ہی بھول گئے ہیں ان کی بالن ہی ٹرن نہیں ہوتی ہے آپ دیکھیں گے آپ کتنے پیچھے کے محس نکال کر دیکھیں ان کو زیادہ وکٹ نہیں مل رہے ہیں اماد وسیم کو لانا پڑا ہے مجبوری میں کیونکہ اب جاسر شاہ جیسے آلہ درجہ کے سپنر اب اپلبد نہیں ہیں بیٹ میں انفٹ ہو گئے تھے اب کوئی سپنر ہی نہیں ہے ان کے پاس ایک ابرار ہے ایک اچھا سپنر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو لے کر کوئی جوک ہی مٹھایا جائے گا ان کو کھلایا جائے گا کیونکہ تیل بہت لمبی ہو جائے گی شاہن شاہ فریدی تلو آج چکھے وقت مار رہے ہیں کچھ پیچھے امریکہ کے خلاب بھی انہوں نے اچھے خاصے رنبر آئے نہیں تو حارس راہو بلے بازی نہیں کر پاتے یا نسیم شاہ سے وہ بھی ایک اچھکا وقت لگا کے لمبی پاری کوئی نہیں کھل سکتا تو تیل کو لمبا نہیں کرنا چاہتے تو میں تو چاہوں گا کہ ابرار جیسے پریئر کھیلیں تو شاید تھوڑا ان کا اٹیک سنتولت ہو سپن بالنگ میں بھی طاقت آئے اب ان کی بالنگ لے دے کر فاسٹ بالنگ پر ہی سیمت ہے اور فاسٹ بالنگ میں بھی محمد آمیر اور خاص طور پر شاہن شاہ فریدی شروعاتی اوبروں میں کیونکہ بھارت کے جو اوپنر ہیں روہت اور ویراد دونوں فستے رہے ہیں اور روہت شرما کے لیے تو بہت پریشانی کا سبب بنے ہیں آپ کے شاہن شاہ فریدی ایک بار انہوں نے یورکر پر آؤٹ کیا ایک بار ان کو فلر لیند پر اندر آتی گیند پر ان کو چھکایا آؤٹ کیا ایک بار ان کو جو ہے یورکر لیند پر آؤٹ کیا تو کئی ایسے ایگزامپل ہیں تو یہ عتیت تھوڑا سا ڈرانے والا ہے تو وہ بات دوسری کی میل برن میں بھی یہی ہوا تھا یہی کہانی دورائی گئی تھی بھارت نے ٹاپ آرڈر کے ویکٹ بہت جلدی جلدی کھو دیا تھے وہ تو بھلاو ویراد کولی کا جو مضبوط چٹان کی طرح ڈٹ کر بیچ میں کھڑے ہو گئے تھے پاکستان کی جیت کے اور بھارت نے بلکہ جیت جو ہے بھارت کے ہاتھ آئی تھی تو بس یہی ہے کل ملاکر کی جو شروعاتی اوور ہیں وہ تھوڑا سا پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں بھارتی بلے بازوں کے لیے جی بالکل اور جو منو جی نے بات کی وہ اس میچ کی بات کی جس میں بیرات کولی ہیرو بن کے آئے تھے کیا وہ چھکا ابھی بھی ہم کو یاد ہے وہ شورٹ جو کھلا تھا وہ سب کے ذہن میں ہوگا کہ آہ وہ شورٹ کھلا تھا وہ پچھلا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تھا جو اچھا نہیں رہا بھارت کے لیے کیونکہ شروعات ہم کو اچھی نہیں ملی کافی اس میں باتیں ہوئیں کہ ہمارے اوپننگ جو پیر تھے وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے پریشر میڈل آرڈر پہ آ رہا تھا اوپننگ کی بات کریں یہاں سے نکل کے آتی ہے منو جی ویرات کولی کو ٹیسٹ کیا ہے اوپننگ پہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ویرات کولی کو اوپن آنا چاہیے کیا یہ صحیح نرنے ہے کیونکہ میں تو اس کے پکش میں تھا کہ ویرات اور روحیت اوپننگ کرنے چاہیے بٹ پاکستان کے سامنے دو لیفٹ آم پیسر دونوں کی کمزوری ہے دونوں کی کمزوری ہے اور یہاں مجھے کوئی اشری نہیں ہوگا آپ تو دو پیسرز کہہ رہے ہیں ایک بات اور آپ کی اس میں جوڑ رہا ہوں اماد وسیم جو کی واپسی کر رہے ہیں بائیں ہاتھ کے سپن گیندباز ہیں اور بائیں ہاتھ کے سپنرز کے سامنے ویرات کا پردشن کیسا رہا ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے بہت کمورٹیبل نہیں ہوتے ہیں ان کے سامنے تو ایسی سٹی میں اگر ویرات کولی کے سامنے ایک طرف سے اماد وسیم آ جاتے ہیں لیفٹ آم پیسر ایک طرف سے شاہین شاہ فریدی آتے ہیں اور یا ایک یا دو آور کے بعد آپ کو جو ہے محمد آمیر آ جاتے ہیں تو تینوں ہی بھارت کے لیے خطرہ ہیں اور روحی شرما کا پردشن پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بہت اچھا نہیں ہے کل ملا کر چھے مچوں میں پچاسی چھاسی رن ہے ان کے تو یہ تھوڑا سا چنتا والی بات ہے تو میں تو کہتا ہوں کوئی برائی نہیں اگر آپ رشاپن سے اوپن کرا لیتے یا شسوی جائسوال اچھے ٹھیک ہے تھوڑے لائے میں نہیں تھے لیکن کیونکہ لیفٹ ٹام جو لیفٹ ہینڈ بلے باز ہے نا ان کے سامنے محمد آمیر اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے آپ دیکھئے آپ پشلا میٹ اٹھا گے دیکھئے امریکا والا میٹ جہاں حرمیت آ رہے تھے بلے بازی کرنے کے لیے لیفٹ ہینڈ تھے ان کے سامنے جو ہے وہ لیفٹ ٹام تو زہرہ تر وہ ان کی لائن لینڈ بگڑتی ہے جب سامنے بائیں ہاتھ کا بلے باز ہوتا ہے